میں اپنے نوجوانوں سے ایک پیغام ان کو دینے آیا ہوں میرے نوجوانوں کہ میں جانتا ہوں میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں میں تمہارے دل و دماغ میں جو یہ غیر یقینی کیفیت ہے جو تمہارے دل کے کسی حصے میں ایک خوف کی کیفیت بھی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں میں نوجوانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں ہندوستان کی جمہوریت سے ناومیدی مت پیدا کرو میرے غیور نوجوانوں بے بسی کو اپنے خریب آنے مت دو میرے غیور نوجوانوں میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اٹھو اٹھ کر مقابلہ کرو ہندوستان کی جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم متحد ہو کر اپنے دیگر اپنے وطن کو ساتھ لے کر خاص طور سے اپنے دلید بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنی لڑائی ہم کو لڑنا ہے ہم خوف اور دہشت کے عالم میں گھڑ گھڑ کر زندگی نہیں گزاریں گے ہم انشاءاللہ وطالعہ بے خوف ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں گے ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے ہم اپنے اشعوز کو حل کریں گے ہم اپنے ترخیاتی کام اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں اپنی آبادیوں میں کرائیں گے نوجوانوں میں تم کو پیغام دینے آیا ہوں نوجوانوں میں تم کو متحد کرنے آیا ہوں نوجوانوں میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اندوستان کی سیاست میں تم کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی جماعت کے برچم کو لے کر تم کو آگے بڑھنا ہے نوجوانوں میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آسام کی سرزمین پر شوکت علی کو جو مارا گیا پیٹا گیا اس سے اپنے حمدوں کو پستھونے مت دو اپنے حمدوں کو بلند رکھو نوجوانوں